بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھو کروڑو درودو سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین عمران خان نے تاجکستان کے محاذ کے اوپر ایک بہت بڑی کامیابی سمیٹی ہے میں تین نکات آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو طالبان حکومت کے لیے پاکستان کے لیے پنشر کے لیے اور اس پورے خطے کے لیے ضروری ہیں پہلا یہ ہے کہ پاکستان نے یہ کہا ہے کہ اس نے طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے باقاعدہ مذاکرات شروع کر دیئے ہیں لیکن پاکستان نے کچھ باتیں کی ہیں کہ وہ طالبان حکومت کو کیسے تسلیم کرنے جا رہے اور کیا کرنے جا رہے پہلی بات دوسرا پنشر والوں کے جو معاملات ہیں تاجکستان کے خاص انٹریسٹ تھا پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو بتایا کہ ان کو یقین دہانی کروا دی گئی ہے اب اس سے اگلی ڈیولپمنٹ آگئی ہے کہ پاکستان طالبان کے اور پنشر والوں کے بھی مذاکرات کروا رہے ہیں یہ مذاکرات کہاں پہ ہوں گے کیا کچھ ہونے جا رہا ہے اور عمران خان نے کیا کہا ہے کہ صرف ہم نہیں پورا خطہ طالبان حکومت کو ایک ساتھ تسلیم کروائیں گے کس طریقے سے کیا ٹاسک دیا گیا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کے بعد جناب آج نیوزی لینڈ کے میڈیا کا بہت شکریہ کہ انہوں نے کل جو کچھ پاکستان کے ساتھ ڈراما ان کی ٹیم نے کیا اس کو مکمل طور پر بے نقاب کر دیا ہے سادہ آسان الفاظ میں میں سمجھا دیتا ہوں کہ کل سارا کھیل امریکی انٹیلیجنس نے کھیلا ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ نیوزی لینڈ کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ کل ساری کی سارے جو تھریٹ الیٹ تھے جو ڈرانے والی باتیں تھی جو حملے کی باتیں تھی وہ امریکن انٹیلیجنس نے کی ہیں اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے صرف نیوزی لینڈ کا ٹور منسوخ نہیں ہوا پاکستان کے خلاف ایک بڑا پلین میدان میں اتار دیا گیا ہے پاکستان کو سبق سکھانے کے لیے یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور پھر طالبان نے جناب ایک اپنا جو آئین ہے اس کے خد و خال بیان کیے ہیں اس کے ساتھ پیوٹن کا بڑا اہم بیان ہے اور پھر ایک بار پھر آج ایران والوں کو جواب دیا کل بتایا تھا آپ کو میں نے کہ ان کے وزیر خارجہ اور ان کے وزیر خارجہ کی ملاقات اس کے بعد طالبان کا رد عمل آیا ہے یہ تمام خبریں تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مستند اور بروقت خبریں ملیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کے اوپر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ رہیں عمران خان نے تاجکستان کے در بہت کچھ صفارتی محاذ کے اوپر کامیابیاں سمیٹھیں ایران کے صدر کے ساتھ ملاقات کی ایران کے صدر کو قائل کیا یہ پہلے فریق ہیں پنشیر کے اندر پھر دوسرے فریق ہیں تاجکستان کے صدر ان کے ساتھ بھی ملاقات کی ان کو بھی کہا کہ آپ اس معاملے میں جیسے آپ لوگ کرنا چاہ رہے ہیں ایسے حل نہیں ہوگا لڑائی سے امریکہ نہیں کر سکا تو آپ لوگ کیسے کریں گے اس لیے جو پاکستان کہہ رہا ہے امن اور باتچیت کے ذریعے مسئلے کا حل کرنے کی طرف آؤ تو پاکستان کی بات تسلیم کر لی گئی ہے اور اب جناب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تالیبان کے ساتھ پاکستان نے باقاعدہ مذاکرات شروع کر دیئے ہیں اب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ امران خان نے اس کی تصدیقی ہے یہ مذاکرات دو بنیادوں کے پر شروع کیے گئے ہیں پہلی بنیاد پاکستان جو ہے وہ تالیبان حکومت کو تسلیم کرنے جا رہا ہے اور تسلیم کرنا چاہتا ہے امران خان نے آج انٹریو دے کے کہا ہے کہ موجودہ تالیبان حکومت کو تسلیم کرنا بہت اہم قدم ہوگا لیکن پاکستان کیا کہتا ہے پاکستان فوری طور پر طالبان حکومت کو تسلیم کرنے جا رہا ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے پاکستان نے کہا ہے کہ کچھ ہم اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ مل کے جس میں تمام ریجنل کنٹریز ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک پالیسی تشکیل دے رہے ہیں تاکہ وہ پالیسی جو ہے طالبان امپلیمنٹ کریں اور طالبان کے امپلیمنٹ کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ نہ صرف پاکستان بلکہ تمام جو ریجنل ممالک ہیں تمام علاقائی ممالک طالبان حکومت کو تس تسلیم کریں گے یہ پاکستان کی ذمہ داری ہے اس سلسلے میں اب ہونا کیا ہے طالبان کو منانے کے لیے عمران خان نے آج کہا کہ ہم تمام جو ان کے علاقے کے اندر مختلف گروپس اگزسٹ کرتے ہیں جس کو آج کل آپ انکلیوسف گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں پاکستان نے اس سلسلے میں طالبان کو منانا شروع کر دیا ہے اور یہی وہ بات ہے جس پر ایران کو بھی کہا گیا کہ آپ مداخلت والے معاملے کی طرف نہ آئیں پاکستان کو پر الزام نہ لگائیں پاکستان تو مسئلہ حل کرنا چاہ ہے اور یہی تاجک پریزیڈنٹ کو بھی آج باور کرایا گیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ازبک ہیں جو تاجک ہیں جو ہزارہ کے لوگ ہیں ان سب کو نمائندگی ملے تو اب پاکستان نے افغانستان کے اندر انکلیوسف گورنمنٹ کے قیام کے لیے باقاعدہ طور پر اس مذاکراتی عمل کو اپنی طرف سے انیشیٹ کر دیا ہے کہ چلیے ہم یہ پہل کرتے ہیں تاکہ مسئلے کے حل کی طرف آئیں اور طالبان کے لیے بھی آسانی ہو ان کو بھی تمام ممالک تسلیم کریں اور پاکستان کا کر پردار بھی تسلیم ہو جائے یہ ہوگا پہلا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ پنج شیر کے معاملے کو لے کے بہت ریزسٹنس بھی ہوئی بہت سارے ممالک نے رد عمل بھی دیا تاجکستان ایران سب نے پاکستان نے کیا کیا پاکستان پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ باتچیت سے مسئلے کا حل نکالو تالبان نے وہاں پہ فتح تو حاصل کر لی ہے لیکن بہرحال یہ کنسرن تو ہے اور تالبان کو اس کو پر باتچیت کرنی پڑے گی تو پاکستان ایک اور کام کیا ہے جو تاج مذاکرات پاکستان کر رہے ہیں دوسرا انہوں نے تالبان کو جس طریقے سے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی میز کے اوپر بٹھایا اور تالبان اس مذاکراتی عمل میں جیتے اب دوبارہ سے انہوں نے پاکستان نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم تالبان کو مذاکرات کی میز کے اوپر لے کے آئیں گے اور پنج شیر والوں سے مذاکرات کرنے جارے ہیں تالبان یہ مذاکرات کہاں ہونے جارے ہیں یہ مذاکرات تاجکستان کے دار الحکومت دوشمبے کے اندر ہوں گے اس کا میزبان تو تاجکستان ہوگا ل لیکن یہ سارے معاملے کے اندر جو سالس کا کردار ادا کرے گا وہ پاکستان کرے گا. اب پاکستان یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم انکلیوسیف گورنمنٹ کی بات کر رہیں یہ ساری باتیں کر کے ہم تاجکستان کو منا سکتے ہیں ہم سینٹرلیشن سٹیٹس کو منا سکتے ہیں ہم رشیہ کو منا سکتے ہیں ہم ایران کو منا سکتے ہیں یہ طالبان کے فائدے میں بھی ہے یہ ہم سب کے فائدے میں ہے تو آج عمران خان نے بڑی کامیابی سے یہ کام کیا ہے اب چلتے ہیں نیوزیلینڈ والے ڈرامے کے اوپر کل ٹیم یہاں سے گئی اس مومن تک انہوں نے وہ تھریٹ نہیں بتایا لیکن نیوزیلینڈ کے میڈیا نے آج ساری کہانی کھول دیا بے نقاب کر دیا جناب آپ آج جائیں گوگل کے اوپر فائیو آئیز کے نام سے لکھیں یعنی پانچ آنکھیں لکھیں گے تو آپ کو پانچ ممالک کا نام سامنے آئے گا جس کے اندر نیوزیلینڈ شامل ہے جس کے اندر آسٹیلیا شامل ہے جس کے اندر کینیڈا شامل ہے جس کے اندر امریکہ شامل ہے جس کے اندر برطانیہ شامل ہے یہ پانچ ممالک کا ایک اتحاد ہے اور یہ پانچ ممالک آپس میں انٹیلیجنس چیرنگ کرتے ہیں اس کے اوپر اکٹھ ہے اب میں آپ کو جو چین کے خلاف ابھی حال ہی میں انہوں نے آکوس نامی ایک معاہدہ کیا ہے برطانیہ شامل ہے امریکہ شامل ہے اور کینیڈا یہ بھی تو ظاہری بات ہے ان کے انڈری آتے ہیں اچھا انہوں نے کیا کیا کل جو انٹیلیجنس شیرنگ ہوئی ہے آج نیوزیلینڈ کے میڈیا نے بتایا ہے کہ فائیو آئیز کی جانب سے وہ دی گئی ہے جس میں برطانیہ بھی شامل ہے جس وجہ سے کل برطانیہ کے ہائی کمیشنر یہ وضاحتیں دے رہے تھے کہ ہمارا قصور نہیں ہے اور سادہ آسان یا مناسب الفاظ میں یہ کہیے کہ کل امریکی انٹیلیجنس نے پاکستان کے خلاف کھیل کھیل ہے وہ جو ہمیں کہہ رہے تھے ہم تعلقات کا جائزہ لیں گے انہوں نے کل ہمیں تھرٹ کیا ہے کل انہوں نے ہمیں سبق سکھانے کی کوشش کی ہے اور کل جو نیوزیلینڈ ٹیم کو یہ سارا کچھ کہا گیا ہے یہ امریکی انٹیلیجنس نے کہا ہے کہ یہاں سے نکل جو وردہ اڑا دی جاؤ گے اسی وجہ سے یعنی آج ان کے چیف ایگزیکٹیف نے جو نیوزیلینڈ کرکٹ بورڈ ہے اس نے پاکستان کے کرکٹ بورڈ کے چیئرمن رمیز راجہ کو فان کر کے پھر معاملہ اور آج بھی نہیں بتایا کہ تھرٹ ہے کیا خطرہ ہے کیا تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ آئندہ جو آسٹریلیا کا اور انگلینڈ کا ٹو ور ایس کا ریزلٹ کیا آنا ہے ان سب نے مل کے پاکستان کو سبق سکھانا ہے لیکن اللہ خیر کرے گا پاکستان اس مشکل وقت سے نکل جائے گا اسلامی قوانین نافذ کریں گے داخلی اور جو خارجہ محاص کے اوپر اسلامی قوانین کے مطابق چلیں گے اور ہمسائیوں کے ساتھ بہتر تعلقات کریں گے ریشن پریزنڈ میدان میں ریشن پریزنڈ نے کہا یہ طالبان اب ٹھیک کام کر رہے ہیں تو آپ نے چونکہ تباہ کیا ہے اس مول کو اس لیے نیٹو اور امریکہ آئے اور سارے اخراجات برداشت کریں ان کی ریب بیلڈنگ کے آپ آئیں میدان کے اندر اب بنیں آپ ٹھیکے دار اب بنیں آپ سپر پاور اور ایران نے ملاقات کی بھارتی وزیر خارجہ کے ساتھ اور کہا کہ جناب انکلیوسیف گورنمنٹ اس کے لیے کوئی موڈل نہیں آج سالیبان نے سادہ الفاظ میں کہا ہمیں لیبنان نہیں سمجھ رہا کہ آپ کی پولیسی چلے یہ افغانستان ہے اور افغانستان کے اگر امریکہ نہیں ٹک سکتا تو ایران کیسے ٹک سکتا ہے مجھے امرد راج گنزل کو فیس بک ٹویٹر انشاء گیم کو فالو کر سکتے ہیں میرا یوٹیوب ٹینل سبسکرائب کیجئے آپ کی سماتوں کا بہت شکریہ خدا حافظ